دوستو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے ایک ٹارچ لائٹ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ اس طرح سے دوستو یہ ٹارچ لائٹ خراب ہو چکا ہے اب یہاں سے چلا کر دکھاتا ہوں تو یہاں پر کوئی روز نہیں نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ یہ خراب ہو چکا پوری طریقے سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں گائز اس کے اندر خراب کیا ہوا ہے اور گائز اس کے اندر میں آپ کو پورا موڈیفائی کرنے کے بعد اس ٹارچ کو ایک نیا لگ دے دیں گے اور اس کا آپ لوگ بہت ہی جیدہ گائز آپ کا لائف ٹائم چلنے والا ہی ہے یہ ٹارچ لائٹ کبھی خراب نہیں ہوگا تو اب میں گائز اس کو سب سے پہلے کھولتا ہوں اور دیکھاتا ہوں اس کے اندر پرابلم کیا ہے یعنی کھرابی کیا ہوا اس کے اندر کچھ اس طرح سے اس کے اندر میں کھول لینا ہے اور اس اندر які جو یہاں پا پٹی لگا ہے پیلا پیلا گا ہے ایلو پٹی اس کو میں کھول لینا ہے یہاں سے کچھ اس طرح سے ہمیں اس کو کھول لینا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ جو بہت ہی گائز ایزی ہے کچھ اس طرح سے اس کو کھولنے کے بعد یہاں پر سائیڈ میں رہ دیں گے اور اس کو ہم الگ کر لیں گے یہاں پر دوستو کچھ اس طرح سے یہ وارا ٹارچ لائٹ ہے آپ دوستہ دیں یہاں پر دوستو آپ دوستہ دیں گائز اس ٹارچ کے اندر جو بیٹر لگا ہوا ہے یہ چار وولٹ کا ہے 1.6 ایمپیر کا تو اب میں دوستو اس کے اندر ایک لیتھمائن بیٹری کو لگانے والا ہوں کیونکہ یہ بیٹری خراب ہو چکا ہے اور گائز یہ اوبر چارنگ کے ویسے یہ بیٹری یہاں پر بلاسٹ ہو چکا ہے آپ دیکھیں تو اس کا صرف فول چکا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو دھیان سے دیکھو گے تو یہ فول چکا ہے جس کے ویسے بیٹری خراب ہو گیا اور گائز اس کا بیٹری اگر ہم نیا لگائیں گے تو گائز ہمیں اس کا بیٹری سو رپے کا تقریبا پڑے گا نبی سو رپے کا تو آج کی اس ویڈیو میں گائز ہم اس کے اندر یہ بیٹری نکال دیں گے اور گائز اس کے اندر جو یہ ساکٹ ہے چارجنگ والا یہ بھی ہم نکالنے والے ہیں اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کو ہم نکال دیں گے گائز اس کے اندر ہم نیا ساکٹ لگائیں گے چارجنگ جو کی کچھ اس طرح سے ٹی پی چھپن چارلیس چارجنگ معلول ہے اس سے ساعتا سے آپ کی بیٹری کبھی خراب نہیں ہوگی اور یہاں پر یہ جو لیتھم بیٹری ہے اس کا بیک اپ بھی کافی زیادہ ہونے والا یہ 3.7 وولٹ کا ہے یہاں پر کچھ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ 4.4 وارٹ کا ہے یہ بیٹری کچھ اس طرح سے آپ اس کو لگا سکتے ہو اور اس کو لگانے کے بعد آپ کی بیٹری بہت زیادہ اس کی لائف ہونے والی ہے اور بہت اچھے طریقے سے کام کرے گا تو اس کو لگاتے ہیں پھٹا پھٹ سے اس کو ہم سب سے پہلے نکال دیتے ہیں اس بیٹری کو یہاں سے یہ بیٹری آپ کے ٹارس کے لئے پرفیکٹ نہیں ہے لگا تو تھا لیکن اس کا لائف زیادہ نہیں چلتا ہے بہت ہی ایزی ہے میں بلکل دیٹیل میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں کچھ اس طرح سے ڈیسولر کر دینا اس کو اس کے کنیکٹر کو نکال دینا چارنگ کنیکٹر کو کچھ اس طرح سے یہاں سے اور اب دوستو الگ سے مجھے کچھ بھی کرنے کے جو بھی ہوگا یہی پر اس چارنگ والے ساکٹ کے جگہ پر ہم فکس کر دیں گے تو آپ لوگ اس کی چینتہ مت کیجئے کہ کہاں پر لگائے جائے گا دوستو یہاں پر میں نے بیٹری پر سولڈر کر دیا ہے اب بیٹری کو یہاں پر ہم اس پر چپکا دیں گے سوپر گلو کی ساتھ سے تاکہ ہمارا بیٹری بار بار ہی لینا ورنہ ہمارا بیٹری ہی لے گا تو اس کا سولڈر ٹوٹ سکتا ہے کچھ اس طرح سے میں نے اس کو فکس کر دیا ہے اب دوستو یہاں پر اس چارنگ والے 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 ایک پیوی سی پائپ کو کٹ کر لیا ہے اب سمپل ہم اس کو اندر اس کو ڈال دیں گے کچھ اس طرح سے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر اب ہم سمپل ہی اس کو اٹھا کر یہاں پر اس کو چپکا دیں گے ٹورچ کے یہاں پر سرپے اس کو اور پھر کوئی کے ساتھ سے ہاں پر اس کو لک کر دیں گے جتنا بڑا ہمارا یہ کنیکٹر تھا سیم اسی سائز کا میں نے اس پر کٹ کر لیا ہے پلاسٹک کٹ لیا ہے اور اس کے اندر یہاں پر چھت کر دیا ہے سیم آپ دیکھیں تو اس کا سائز بلکل پرفیکٹ ہے دونوں کا تو اس طرح سے آپ دھی کٹ کر سکتے ہو کچھ اس طرح سے اس کے بعد ہمیں اس پر فکس کر دینا کچھ اس طرح سے دوستو میں نے اس کو یہاں پر چپکا دیا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ چارجن زیک ہمارا چپک چکا ہے اب چارجن ماریول کو ہمیں اس کو فکس کرنا ہے موسیقی 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 کچھ اس طرح سے دوستو میں نے چارجن ماریول کو جوڑ دیا ہے چارجن زیک سے اس طرح سے کننٹ کر دیا ہے اب ہم سمپلی اس کو بیٹری سے کننٹ کرتے ہیں بیٹری سے کننٹ کرنے کے لئے پہلے ہمیں اس پر کچھ کرنا ہوگا حرکت کچھ اس طرح سے بیٹری والے گائی جو یہاں پر بی مائنس اور بی پلس لکھاوا ہے اس پر ہمیں سوڑ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے دیا ہے ہم نے چارجن ماریول پر بیٹری کے وائش کو سوڑ کر لیا ہے جو کافی ایزی تھا اب اس کو ہم سمپلی اٹھا کر یہاں سے جو بیٹری میں نے جوڑا تھا بیٹری کا سپلائی گیا ہوا ہے اس پر ہم سوڑ کر دیں گے یہاں سے میں نے بیٹری پر سولر کر دیا ہے جو کافی زیادہ گائی ایزی تھا آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے بہت ہی آسان ہے اس کو کرنا اب ہم اس کو اٹھا کر اس کو فکس کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے جو مارکنگ دو مارکنگ کیا ہے یہاں پر ہمیں دو چھت کرنا ہے تو چھت کر لیتے ہیں اس کے اندر اس کو چھت کرنا تھا چھت کر گیا تھا تو اس کو میں نے یہاں پر گائی میں نے یہاں پر دو چھت کیا تھا کچھ اس طرح سے تو گائی جو اس کے اندر چارجنگ کا جو انٹیگیٹر لائٹ ہے یہ والا چیزیں یہاں پر فکس ہونے والا اس لئے میں نے اس پر چھت کر دیا ہے تاکہ ہمیں پتہ سلتا رہا ہے کہ ہمارا بیٹری چارج ہو رہا ہے یا پھر فل چارج ہو گیا ہے یہ چیزیں دیکھنے کے لئے میں نے سپل اس کو اٹھا کر بگا دینا ہے کچھ اس طرح سے اس کے سوکھنے کا بیٹ کرتے ہیں اب دوستو میں اس کے اندر یہاں پر ایک فارم لگا رہا ہوں تھرماکول کا تاکہ یہ ہی لے نہ ہمارا بیٹری اگر گلتی سے بھی بعد میں گئی چپکانے کے بعد یہ ٹوٹ جائے تو اس کا جو یہاں پر چپکایا ہوا ہے تو اس کو ہی لینا ہے اس لئے میں اس پر لگا رہا ہوں سیفٹی پرپس کے لئے باقی آپ لگا سکتے ہو نہ بھی لگا سکتے ہو آگویں ملتی زیادہ دے سکتے ہو خیر ہمیں اس کو فکس کرتے ہیں جیسا یہ پہلے تھا جو پہلے جیسا تھا وہ ایسا ہی اور اب دوستو یہاں پر یہ چارجنگ زیک جو میں نے یہاں پر لگا دیا اس کے اندر اب دوستو آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے اس کے اندر چارجنگ زیک لگا دیا ہے یہ چھوڑا محمق켜 موبائل چارجرس ہی آپ کا چارج ہو جائے گا اور یہاں پر دوستو یہ جو بتی لگا ہوا ہے یہ جلے گا جب ہم اس کو چارجنگ پر لگائیں گے لال بتی جلے گا اور جب پھول ہو جائے ہو تو یہاں پر نیلا بتی جلے گا دو چھت کیا ہے میں نے دو لائٹس کے اندر لگا ہوا ہے چارج مالول کے اندر اور گائز اس کا بیٹری بیک اپ بھی کافی یادہ ہونے والا ہے دوستو اور اس کا وجہ بھی کافی یادہ ہلکا ہو گیا ہے اور اس کو میں آپ کو جلا کر دیکھتا ہوں اس کا برائٹنس آپ لوگ دھیان سے دیکھیں یہاں پر اور زیادہ گائز گائز یہ سوپر برائٹنس ٹارچ لائٹ ہے تو اس کا وجہ بھی کافی یادہ ہلکا ہو گیا اور گائز اس کے اندر جب یہ اولا بیٹری لگتا ہے تو اس کا بیک اپ بھی کافی کم رہتا ہے اور یہ اوبر چارنگ کی وجہ سے بیٹری پھول جاتا ہے جس کے وجہ سے بیٹری خراب جاتا ہے اور اس کے اندر بیٹری پھولے گا نہیں بیلنس چارج ہوگا اور اس کا لائف ٹائم ہی کافی ادھا بڑھ جائے گا اور سستہ بھی ہے گا یہ تینے چجئے گا اس کے اندر فیچر ہیں تو اب یہ پرانا ٹورس لائٹ بلکل نیا ہو چکا ہے اس کا بیٹری بیک اپ کافی ادھا اچھا ہو گیا ہے جس کے وجہ سے اب اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں بہت لمبے سمجھ تک میرے پاس ہے یہاں پر ایک موبائل کا چارجر چوڑا پر انکار دیکھ سکتے ہیں یہ تو اس کو میں اس کے اندر سنپلی لگاتا ہوں پھر دیکھنا یہاں پر دھیان سے یہاں پر دیکھنا یہاں پر جیسے دوستو میں نے اس کے اندر لگایا یہاں پر یہ وقتی جلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب دوستو یہ ہمارا ٹورس چارج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ چارج ہو رہا ہے تو جیسے ہمارا یہ ٹورس فل ہوگا یہاں پر اس کے اندر جو نیلی بطی لگے ہوئے یہ فل ہو جائے گا اور ہمارا بیٹری بلکل سیف رہے گا تو دوستو اب دیکھ سے تو یہاں پر ہمارا ٹورس لائٹ فل چارج ہو گیا ہے اور اس پر اندر نیلی بطی لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹورس لائٹ پوری طریقے سے فل ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے یہاں پر کچھ اس طرح سے اور اب ہم اس کو جلا سکتے ہیں کچھ اس طرح سے دوستو اب آپ لوگ کمینٹ کریں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کسے لگا ہمیں تھے اس طرح کسی نئے ویڈیو میں نئی ٹورس لائے زیدیو زیدیو